یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں گے پاکستان کی معیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس ساڑھے چھ سال بعد تریپن ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے پی اے سیکس ویب سائٹ کے مطابق تین اممبر کو تقریباً دس پجھ کر چونتیس منٹ پر بینچ مارک نے ریکارڈ ہنسہ عبور کیا اس سے قبل سال دوہزار اکیس کے دوران کیسی ہنڈر انڈیکس زیادہ سے زیادہ چوالیس ہزار پانچ سو چانوے پوائنٹ سک رہا تھا اس پر بات کرتے ہیں نمائی سلمان عوان ہمارے ساتھ ہیں سلمان آگاہ کیجئے گا کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں سٹاک مارکیٹ سے جس طرح سے معاشی بیجے کینے میں کمی آ رہے ہیں اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ پر مصبت اثرات دکھائی دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ کراچی سٹاک ایکچینج میں ایک نئی بلند ترین سطح جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ساڑھے چھ سال بعد پاکستان سٹاک ایکچینج ہنڈر انڈیکس نے تریپن ہزار کا جو حد ہے وہ عبور کی ہے اور اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے بھی منچن کیا کہ آج تقریبا ساڑھے دس بجے کے قریب کے ایسی ہنڈر انڈیکس جو ہے اس نے ایک انڈیکس ہے یہ عبور کیا ہے ایک تاریخی انڈیکس جو عبور کیا ہے وہ دیکھا جائے تو صرف اشاریہ چھے چھے فیصد اضافہ ہے اور اس اضافے کے بعد تریپن ہزار چار پوائنٹس کے اوپر پہنچا یہ انڈر انڈیکس جو کہ گلشتہ روز باون ہزار کے قریب تھا اور جو ماہرین کہے کہنا ہے کہ تقریبا ساڑھے چھے سال بعد بنچ مارس انڈیکس جو ہے وہ نئی سطح پر پہنچا ہے اور اس سے پہلے سال دوہزار اکیس کے اندر یہ ایک بہترین جو سطح ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی جو کہ تقریبا چوالیس ہزار پانچ سو چھانوے پوائنٹس کے قریب جبکہ دوہزار بائیس میں یہ ہنڈر انڈیکس جو ہے زیادہ سے زیادہ بیالیس ہزار چار سو بیس پوائنٹس سکھ آ گیا تھا تو جس طرح سے معاشی بیجی کینی کے بادل جو ہے وہ چھٹ رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ سٹاک ایکچینج جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے ریپلک کرتی ہے ملکی معاشی صورتحال کو ایک اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پر بہتری جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے معاشی اشاری ہے جو ہے جس میں سے ایک سٹاک ایکچینج یہ ہے آج ہم نے دیکھا کہ اس کے پر مصبت اثرات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاشیت پر زیادہ توجہ دی جاری ہے اور اس وقت آگے بڑھنے کے لیے مالیاتی معاملات سے متعلق مصبت امکانات دکھائی دی رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ اس کے پر کامیابی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی پوزیٹیو انٹیکیشن سامنے آ رہی ہیں تو یہ تمام تر رجحانات جو ہیں وہ مارکیٹ کے اوپر بہتر آتر ڈال رہے ہیں بہت شکریہ سلمان آگاہ کر رہے تھے پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اس پر بات کرنے کے لیے ماہرین معیشت خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ خاکان صاحب آپ کے وقت کا کیا کہیے گا کہ پاکستانی معیشت جو ہے بلکہ ملکی معیشت کے اگر بات کریں تو ایک ریکارڈ اضافہ آج دیکھا گیا ہے پاکستان میں جیسے جیسے سرچنٹی بڑھے گی مارکٹس اور جو انویسٹرز ہیں وہ پاوزیٹیو بھی ریاکٹ کریں گے سرچنٹی سے میرا مطلب کیا ہے اگر آپ کو کل یہ دکھائی دیا کہ پولیٹکلی ایک ڈیٹ الیکشن کی آ گئی ہے انہیں ہمیشہ کہا ہے کہ اڈیٹ از امپورٹن سو دیٹ ایویون نوز کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایکنامک سرچنٹی بڑھنا شروع ہوگی ملک میں اس سے مطلب یہ ہے کہ انڈر شورٹ رہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا آئی ایم ایف کا ٹائملی پاکستان آنا دو نومبر کو ہی اپنا ریویو شروع کرنا اور امید یہ رکھ رہی ہے اس وقت مارکٹ کہ پاکستان کا جو سات سو بیس ملین ڈالر کا پہلا ریویو ہے تھرٹیت سٹیمبر کے ٹارگٹس پر بیسٹ ہے ہم اس کو کر پائیں گے اور ہمارے جو بیشتر احداث ہیں وہ کس ایریاز میں ہیں فسکل میں مانٹری میں ایکسٹرنل میں یہ ہم نے میٹ کر لی ہوں گے اور جو انرجی سیکٹر کے بھی انڈیکیٹیو ٹارگٹس ہیں ہم ان کے بال پارک میں ہوں گے ای ٹھنگ کہ وی آر ان دے بال پارک دو کچھ کریکشنز جو ہیں کورس کریکشنز ایجسمنٹس ہمیں آگے جاتے ہوئے کرنی پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ اس چیز کو بھی آئی ٹھنگ چیئر کر رہی ہے کہ پاکستان کی تھوڑی سی پروفٹیبیلٹی کمپنیز کی بڑھی ہے اور یہ ایک اچھا اومن ہے یہ اس ٹائم پر ہے جب آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو ہم انڈیوزٹ ایک سلو کر رہے ہیں گروت کو تو دیکھ ڈیمانڈ کم ہو اس وقت بھی پاکستان کی جو بانکنگ سیکٹر ہے فیٹلائزر ہے پیٹرولیوم کمپنیز ہیں انہوں نے اچھا فارم کیا ہے سوئی کمپنیز پرائسنگ چینجز کے بعد جو ہے آبیسلی انویسٹرز پسند کر رہے ہیں مارکٹ جو ہے آلیڈی جب ڈیفالٹ سیناریو میں تین کے پی ای پر ٹریڈ کر رہی تھی پرائسٹو ارننگ سپے اس وقت بھی چار کے پی ای پر ہے مارکٹ اس ریلیٹیوی چیپ کمپیرٹو اول ڈیز یا ریجنل مارکٹ پھر کچھ دکھائی دے رہی ہے اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایگر کلچر جو ہے اس کی کارٹن کراپ چھ اشاریہ آٹھ ملین بیلز آئی ہے فرسٹ آکٹوبر کو ایٹی ٹو پسند ہائر کمپیرٹو لاسٹ ایر پلس لارڈ سکیل منفاکچرنگ نیگٹیف چل رہی تھی جون تک اس نے جولائی اور آگست میں تھوڑا سا اپٹک دکھایا ہے میبی بہت انیشل ڈیز ہیں یہ اپٹک کے کچھ ہائی فریکنسی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بھی اپٹک دکھا رہے ہیں آن دے پی او ایل سائٹ ان کے پیٹرولیم کی جو پاکستان میں دکھی ہیں پلس انیش جی سائٹ افکورس یہ بڑے انیشل گرین شوٹس ہیں جو اس پر دکھائی دے رہے ہیں آل ان آل اگر اس کو دیکھیں جو میں نے چیزیں کہیں ہیں نو ماہ میں آئی ایم ایس کا پروگرام نو ماہ میں جو ایڈمنسٹریٹیو میجرز ہیں سمگلنگ ہورڈنگ افکان ٹرانزٹریٹ کنٹینیو کریں ہم پاکستان کے ایکسٹرینل کو سہارا دیتے چلیں تو پاکستان کی جو ریلیٹیو میکرو سٹیبلیٹی ہے وہ ہم مینٹین کر کے چل سکتے ہیں پھر آنے والی حکومت مور فنڈمنٹلی پاکستان کو لے کر آگے چل سکتے ہیں بہت شکریہ ماہر محیشت قاقہ نجیب صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے